اور ہے جی ہمیں وائے سٹڈی فینینشل مینجمنٹ شروع میں جو ہم نے پڑھا تھا اور یہ ساری ڈسیئن پلاننگ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد ہم کیوں پڑھتے ہیں تو اس کے بارے میں یہ پارٹ ایٹ ہے وائے سٹڈی فینینشل مینجمنٹ یہ شارٹ سے میں بتا دیتا ہوں کہ کیوں پڑھتے ہم تو سب سے پہلے جو اس کے پڑھنے کا وجہ ہے کہیں جی ڈائیورس کیریئر اپرچنیٹی جو لوگ فینانس پڑھتے ہیں تو ان کے کیریئر میں کیا ہے مخفل اپرچنیٹیز ہیں ڈائیورس کیریئر اپرچنیٹیز بینکنگ سیکٹر میں جا سکتے ہیں گورنمنٹ سیکٹر میں جا سکتے ہیں فینینشل پلینر کے طور پر کام کر رہے تھے تو بہت سی اس میں کیریئر اپرچنیٹیز ہیں جو آپ اڈاپ کر سکتے ہیں تو اس کی پڑھنے کی وجہ سے یہ ہے دوسری نمبر پہ جی امپروو انٹر پرسنل سکل آپ اپنی پرسنل سکل کو کیا کر سکتے ہیں امپروو کر سکتے ہیں آپ ایکسلز کو سیکھ سکتے ہیں جو کہ فینینشل مارڈولنگ کے طور پر یوز ہوتا ہے فینانس کو پڑھتے ہیں آپ اپنے اندر قابلیت پیدا کرنے کے لئے اپنے سکلز کو امپروو کرنے کے لئے صاحب جارے ایک آرٹس کا اور فینانس کے بندے میں فرق ہوگا ترمز کا فرق ہوگا تو اس میں جیسے اس میں اپنی سکلز کو امپروو کرنے کے لئے بھی فینانس پڑھی جاتی ہے اب مختلف فلیکسیبل آپشنز ہیں اس میں مین کیریئر اپرچینوٹیز مختلف ہیں لوگ مختلف آپشنز اڈاپٹ کر سکتے ہیں مختلف سیکٹرز میں جا سکتے ہیں اس میں مختلف سیکٹرز فارزیمپل کارپوریٹ فینانس سیکٹر میں بھی جا سکتے ہیں فلیکسیبل آپشنز ہیں اس کے بعد انویسمنٹ بینکنگ میں بھی جائے جا سکتا ہے جو صرف انویسمنٹ کا کام کر رہے ہوتے ہیں فینانشل موڈلنگ کے طور پہ بھی اس میں اپنی ایزا کیریئر اڈاپٹ کیا جا سکتے ہیں اس کے بعد فینانشل پلاننگ تو یہ بھی مختلف کیریئر اپشن ہے اس میں سے کوئی بھی اڈاپٹ کیا جاتے ہیں تو فینانس کے پڑھنے کی یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ہم کیوں فینانس پڑھتے ہیں جاب کا پروسپیکٹ بہت زیادہ ہے کیریئر گروت بہت زیادہ ہے کیونکہ فینانس کے میں فینانس وہ وائش ہوگا ہے جس میں جاب میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے اراؤنڈ 23-24% اینویل آپ کی فینانس جاب میں ہوتے ہیں جو کہ امریکن ریسورچ ریپورٹ کے مطابق کہ فینانس سیکٹر بہت گروہ کر رہے ہیں کیونکہ آنے والا جتنا بھی آپ کا معیشت ہے یا سیکٹرز ہے وہ ٹوٹلی فینانس پہ جا رہے ہیں فینانشل موڈلنگ پہ جا رہے ہیں فین ٹیک پہ جا رہے ہیں ای کامرس پہ جا رہے ہیں تو فینانس سائیڈ پہ آپ کے پاس بہت سی کیا ہیں اپرچینوٹیز ہیں ہائر پروسپیکٹس ہیں جاب کی ریشو بہت زیادہ بڑھ رہی ہے اس کے بعد نمبر فائی پہ ہے جی ہائر سیلری پیکج فینانس سیکٹر میں کیا ہیں ایس کمپیر ٹو ادر سیکٹر اگر آپ فینانس پروفیشنل کو اپڑاتے ہیں تو آپ کو ہائر سیلری پیکج آفر کیا جاتا ہے اس کے بعد ایک کیریئر گروہ بہت زیادہ ہے جی پرموشن کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں کیریئر آپ کا بہت زیادہ گروہ کر رہا ہوتا ہے تو یہ اس کا سب سے بڑا جو ہے کہ فینانس پڑھنے کا فائدہ ہوتا ہے اب دیکھے کون کون سے آپشنز ہوتے ہیں کسی شخص کے پاس جو فینانس پڑھ سکتا ہے تو اس میں سے چند ایک میں کیا کر دیتا ہوں لسٹ آف ڈائیورس کیونکہ ساتھ میں ہم نے پڑھا ہے ڈائیورس آپشنل یونیٹ تو کون کون سے ڈیزگنیشن ہے جس کے اوپر فینانس پڑھنے والے لوگ کام کر سکتے ہیں لسٹ آف ڈائیورس کیریئر آپشنز تو کون کون سے مین کیریئر آپشنز ہیں ان میں سے چند ایک میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں نمبر ون پیجی کارپویٹ مینیجرز کی پوسٹ بھی ہو سکتی ہے اگر آپ فینانس پڑھتے ہیں جب نمبر ٹو پیجی ہے ہمارے پاس انویسٹمنٹ بینکر اگر آپ انویسٹمنٹ بینکنگ کے سائیڈ میں جانا چاہ رہے ہیں تو انویسٹمنٹ بینکر کی بھی پوسٹ ہو سکتی ہے جو کہ اس کے گروت ہے نمبر تھری پیجی ہے ہمارے پاس فینانشل اڈوائزر جو کہ میں ازا کام کر رہا ہوں فینانشل اڈوائزر اور انویسٹمنٹ بینکنگ کے طور پر کام کر رہا ہوں ازا سینئر انویسٹمنٹ اڈوائزر نمبر فور پیجی بزنس اینلیسٹ بزنس اینلیسٹ کے طور پر کام کر سکتے ہیں یہ بھی کیریئر آپشن ہے کریڈٹ آنیلیسٹ مختلف بینک میں کریڈٹ اینلیسٹ ہوتے ہیں جو لوگ کرزہ لیتے ہیں تو اس کے کریڈٹ ورثی نے اس کو چیک کرتے ہیں کریڈٹ دینا چاہیے نہیں دیا چاہے تو ان کی پوزیشن کو انویسٹ کرتے ہیں فینانشل اینلیسٹ بھی ہو سکتے ہیں تو نمبر سیون پہ ہے جی ہمارے پاس بجٹ اینلیسٹ یہ بھی ہو سکتے ہیں مختلف کیریئر آپشنز ہیں جو اڈاپٹ کر سکتے ہیں تو ایڈ پہ جی فینانشل پلینر بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے جی نمبر نائن پہ ہے انویسٹمنٹ ویلتھ مینجمنٹ ویلتھ مینجمنٹ کے بھی اڈوائزر ہوتے ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں جی یا سپیشلسٹ یا ایکوٹی ریسرچ اینلیسٹ جو مارکٹ میں سٹاک اسٹینڈ میں شیئرز ہوتے ہیں ان کے لئے ریسرچر ہوتے ہیں ایکوٹی ریسرچ اینلیسٹ تو یہ مختلف کیریئر آپشنز ہیں جو میں نے دیکھ دیا ہیں اب دیکھیں اس کیریئر آپشنز میں ان سب کو اچیو کرنے کے لئے آپشن کون کون سے ہیں کہ کون سی ڈگری حاصل کرنی چاہیے جو سب سے زیادہ بہتر ہو تو پروفیشنل سرٹیفکیٹ کون کون سے ہیں ان فینانس تاکہ میں آپ لوگوں کو گائیڈ کرتا جاؤں آپ اپنا ڈیسی این بہتر کر سکیں تو پروفیشنل سرٹیفکیٹ جو کہ فینانس کیریئر میں ہے سب سے پہلے جو موس پریٹی جیزیس ہے سی ایف اے چارٹرڈ فینینشل اینلیسٹ جو کہ میں بھی کر رہا ہوں ایز اس تین لیول ہوتے ہیں اس کے جی سی ایف اے لیول ٹو میں کر رہا ہوں کر سکتے ہیں آپ تین لیول ہوتے ہیں اس کے انفرمیشن چاہیے تو آپ موسے ڈسکس کر سکتے ہیں اس کے بعد ہوتے ہیں ایک سی ٹی پی سرٹیفائیڈ ٹریری پلینر یہ بھی ایک فینانس کی سیکٹر میں اگر گروہ کرنا ہے تو یہ ایک کورس ہے اس کے بعد ہے سی ایف پی سرٹیفائیڈ فینینشل پلینر یہ بھی ایک پروفیشنل سرٹیفکیٹ ہے جس کو کیا جا سکتا ہے اس کے بعد ضروری نہیں کہ یہ فینانس ہے اب دیکھیں اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ ڈیفرنٹ ہیں فینانس سے ریلیٹڈ ڈیفرنٹ ہیں لیکن جوب از ایک کیریئر دونوں ایک دوسرے کو سوٹ کر لیتے ہیں پھر آتا ہے جی سی اے اے سی سی اے آئی سی ایم اے سی پی اے سرٹیفائیڈ جو کہ پبلک اکاؤنٹ ہوتا ہے سی ماہ آتا ہے جی یہ مختلف کورسز ہیں جو چلتے رہتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ تھا جی ہمارے پاس وائی سٹڈی فینانشل میری میں کون کون سے کیریئر آپشنز ہیں ان کیریئر سے میں کتنے آپشنز ہیں اس کے بارے میں ہم نے پڑھا جی یہ سارے ڈسکس کیے اس کے بعد ویلتھ منیجمنٹ پروفیشن سرٹیفیکیٹ کون کون سے ہیں تو ان چیزوں کے بارے میں اگر آپ لوگ کا کوئی کسٹن نہ ہو تو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں تھینکیو جی اللہ حافظ